اب نیپال سے چلتے ہیں اتری عراق کے موصول شہر کی طرف جو حال ہی میں صدام حسین کے دونوں بیٹوں ادھے اور قسے حسین کی مرتیوں کی وجہ سے سرکھیوں میں رہا ہے موصول کے اسی محلے میں ہمارے سمواداتا محمد احمد قازمی نے کچھ چھانبین کی جہاں دونوں کی حتیہ ہوئی تھی آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا پایا ادھے اور قسے کو امریکی سینکوں نے چھ گھنٹے تک جاری رہے آپریشن میں یہاں مار گرایا تھا آپریشن اتنا زوردار تھا کہ مضبوط سٹرکچر والے اس مکان کے علاوہ آس پاس کے گھر پوری طرح سے دہل گئے امریکی سینکوں کو الفلاہ نیبر ہڈ کے ہی ایک نیواسی نے ادھے اور قسے کے یہاں رہنے کی سوچنا دی تھی یہاں پر موجود لوگوں نے بتایا کہ کارروائی کے دوران ہیلیکاپٹروں دورہ مسائلوں سے حملہ کیا گیا تھا اتری عراق کا شہر موصل پچھلے دنوں صدیان حسین کے دونوں بیٹوں ادھے اور قسے کے مارے جانے کے لیے سرخیوں میں تھا اس وقت جس تباہ ہوئے مکان کے سامنے میں کھڑا ہوں اور امریکی سینک ملبا ہٹا رہے ہیں یہیں ادھے اور قسے کو امریکی سینکوں نے مار گرایا تھا یہاں ادھے اور قسے کو مارے جانے کے لیے کیے گئے آپریشن کے دوران کئی اور مکانوں کو نقصان پہنچا ہے اور امریکی ادھے کاری انہیں کوئی بھی کمپنسیشن دینے کی بات نہیں کر رہے اس مکان پر حملے کے دوران یہاں پروس میں رہ رہے ہیں لوگوں کو یدھ جیسی استھیتی میں ڈرتے ہوئے رہنا پڑا اس دوران یہاں کے درجنوں مکانوں کو ہانی پہنچی ہے یہاں رہ رہے ہیں لوگوں کو ادھے اور قسے کے اپنے اتنا نکٹ رہنے کا کوئی پتا نہیں تھا میں نے آپریشن سے پہلے کچھ نہیں دیکھا مکان مالک نے بعد میں بتایا کہ ادھے اور قسے یہاں تیس دنوں تک رات میں آتے تھے اور صبح صویرے چلے جاتے تھے امریکی سینک اس بڑے آپریشن کے بعد اب بھی موصل کے اس محلے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں موصل کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ادھے اور قسے کے مارے جانے کے بعد شہر میں فدائین حملوں میں کمی آئی ہے لیکن عام لوگوں کے لیے سرکشاہ اب بھی ایک سمسیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ موصل میں سامان استھیتی کب بحال ہوگی کیمرمن سعید اختر کے ساتھ میں محمد احمد قازمی ورلڈ ویو انڈیا موصل اراب